ہلو دوستوں کیسے ہیں آئی ہوپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے مست ہوں گے اور زبر دست ہوں گے جو بھی آپ کے کمنٹ کے جریعے کوششن آتے ہیں جو بھی وارسپ کے جریعے کوششن آتے ہیں جو مجھے کامل لگتے ہیں کہ یہ زیادہ پوچھے گئے ہیں میں اسی سے ریلٹیٹ ویڈیو بناتا ہوں جو میرے دوست بہت سارے کوششن آئے ہوئے لگ بگ تین سے چار کوششن تو میری سوچ یہ رہتی ہے کہ ایسے بہت سارے فاؤنڈرز ہیں جن کے یہ کوششن ہوتے ہیں تو میرے دوست آج کا ویڈیو ہے پروڈکٹ کو جلدی آپ مجھے دیں تاکہ آپ کمپنی کو زیادہ جلدی سے لانچ کر سکیں تو میرے دوست بات یہ آتی ہے کہ اب ہمارے جو 14 پروڈکٹ ہیں جیسا کہ ایسر بولے ہیں کہ ہم 14 پروڈکٹ کے ساتھ میں جو کی 14 پروڈکٹ بنتے ہیں 14 پروڈکٹ کے ساتھ میں ہم گلوبلی لانچ کریں گے اب گلوبلی لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 پروڈکٹ ہمارے ویب سائٹ میں ہونا چاہیے یعنی کہ ہم اس کو پروپر یوز کر سکیں سو بات یہ آتی ہے کہ ہمارے اگر پروڈکٹ ریڈی ہیں تو آپ جلدی سے ہم کو او فاؤنڈر میں دے دو تاکہ ہم اس کی بیٹا ٹیسٹنگ کر سکیں اور اس کو یوز کر کے ہم اس کو صحیح سے سمجھ سکیں کہ ہمارے پروڈکٹ کیا ہونے والے ہیں لیکن کل ابھی اوہ مل کا ایکسس ملا ہے اور دیرے دیرے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اور بھی پروڈکٹ ایڈ ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے لاشٹ تک سارے کے سارے ہی پروڈکٹ یہاں پر ملنے والے ہیں مجھے اوہ فاؤنڈر کے اس میں لیکن بات یہ آتی ہے کہ ایک ساتھ آپ ایڈ کر دو اور ہم سب اس کو یوز کر لیں یوز کرنے کے بعد میں ہم جیسے ہی بیٹا ٹیسٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ گلوبلی لانچ کر دو تو میرے دوست بات آپ کی صحیح ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جب ایک ویب سائٹ کو دوسری ویب سائٹ میں مرج کرتے ہیں تو اس میں بگس آ جاتے ہیں بگس کیا ہوتی ہے جیسے کہ آپ سمجھو کہ بگس ایک ایسا بول سکتے ہیں کہ ایک مولی کے اوپر کا جو پتہ ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں مولی کو ہٹا کر کے ہم نکال لیتے ہیں اور پتے کو پھیک دیتے ہیں بکریہ بھائس کو کھلا دیتے ہیں تو وہی بگس ہوتے ہیں بگس کوئی کام کے نہیں ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ خامکھا ہوتے ہیں یعنی کہ چیزیں وہ خراب کرتے ہیں تو وہ بگس آ جاتے ہیں وہ بگس ہی اس میں بہت زیادہ ویب سائٹ کو خراب کر دیتے ہیں بول سکتے ہیں کہ ویب سائٹ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے کوئی کوئی ٹیب نہیں کھلتا ہے تو اس پرکار کے وہ بگ ہوتے ہیں تو ایسے ہی اگر چودہ پروڈکٹ ایک ساتھ اس میں اگر انٹیگریٹ کرے جائیں گے مرج کرے جائیں گے تو اس میں بہت سارے بگس آ سکتے ہیں سسٹم کرائس ہو سکتا ہے تو اسی لئے دیرے 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 کمپنی اس کو سسٹم کے انصار ہی اس میں پروڈکٹ کو ایڈ کر رہی ہے اور ایڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چودہ پروڈکٹ ایک ساتھ ایڈ کر دے اور ہم کو جلدی سے مل جائیں تو یہ کام بول سکتے ہیں کہ آپ بولو کہ بھئیہ میں نے آج نیو کو آج کھوڑ دیا ہے اور کھوڑنے کے بعد میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس نیو میں آج ایٹا دھردی ہے اس ایٹ کو میں نے جیسے ہی دیکھا کہ اب نیو کمپلیٹ ہے اب جلدی سے سٹرنگ وٹرنگ لگا کر سلیپ لیپ ڈال دو لیکن دیوار تو کھڑی کی نہیں تو سٹرنگ وٹرنگ لگے گی کہاں سے سلیپ تو نیچے آ جائے گی تو یہ چیزیں ہیں آپ اس کو سمجھو سٹرنگ کو جس طریقے سے سلیپ کو ٹانگنے کے لیے سٹرنگ کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے ان دیواروں کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے سسٹم کو کریس سے بچنے کے لیے یہ سسٹم کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے سو پلیز تینکیو سو مچ آپ کو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک ساتھ تھوڑا بھدہ سا ادھارڑ تھا لیکن آپ سمجھ جاؤ کیونکہ یہ کوئی ویڈیو نہیں ہوتا ہے میرا آڈیو ہی ہوتا ہے اور ہمیسا سے آپ سمجھو اس کو اور انجوائی کرو لائف میں کیا بچائے آپ اب لائف میں انجوائی ہی کرنا ہے لانچ ہونے سے پہلے انجوائی کرو لانچ ہونے کے بعد انجوائی کرو سو تھینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں تک مجھے دیکھا